اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے کیا تو ویڈیو کا لائک کر لیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کا سبسکرائب کر لیجئے گا یہ دوڑ رسز میں نے کب سے سی کے ٹانگ کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو پڑ گیا ہے مطلب ہم ہی کہتی ہیں تو سی کے کپڑے ٹانگ نے نہیں ہونی ہے تک گاند پہ جاندہ ہونا نا نا تو پھر تو چکتی ہونی ہے یعنی ایک دفعہ تو پہنے بغیر ہی گندے ہو جاتے ہیں شادی امی اور میں گھر پہ ہیں یہ میں ہاتھ اس لئے دکھا رہی ہوں کہ جب میں نے الیکشن کی ڈیوٹی ری تھی تو ٹھپے لا آجتے سی جدھو تو اس تو بعد میرے تھے نہ کلائی سدھی ہونڈی اتنا میرے ہاتھ سدھی ہونڈیا بس دعا کریں کبھی کوئی ہاتھ میرا مڑ جاتا ہے کبھی کوئی ہاتھ کتنے دن ہو گئے ہیں لیکن پھر اب یہ نہ گئے گا کہ کوئی الٹا کام کیا ہوئے بھائی پروپر کام کرتے ہوئے بھی اچھا خاصا پریشر اور جب وہ بیلٹ پیپ پر پھارنے پڑتے تھے تو اور دکت ہوتی تھی چلیں جی کام کی طرف آتے ہیں میرے لیے دعا کرتے ہیں میرے ہاتھ سدھی ہو جانا اچھا یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے ہیں دو ڈریسز لیکن یہاں پہ دو ڈریسز ایسے ہیں جو تھوڑے سے ایلائن شیپ ہیں لانگ شرٹ پاؤں تک لمبی کرتے ہیں پین کے نہیں دکھا سکتی میرے میں اتی کوئی ہمت نہیں ہوتی میں ڈیلی بھی کوشش کروں نہ تو میں نہیں ویڈیو بنا سکتی کوئی نہ کوئی بچہ میرے پاس ہوتا ہی نہیں ہے تو چلیں جی یہ والی کرتی جو میں نے سٹچ کی تھی اس کے سکرین شوٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ کیونکہ ڈریسنگ مینیا پہ میں نے آپ کو ساری چیزیں سکھائیں ہیں ہم آجا کے دیکھ لیجئے گا میں تھوڑی سی ٹیپس بھی دیتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ جس لائک پروفیشنل حالانکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں میں دیکھتی ہوں اس لائک کے اندر وہ آپ لوگ کو بتانا اہم ہے تاکہ آپ لوگوں کے کپڑے بھی نفاظت کے ساتھ سے لیں اگر تو آپ لوگوں نے شرٹ کی مطلب نیک لائن کے اوپر پڑا کوئی اچھا کام کر لیا چھوٹا سا ڈیسنٹ سے نیک لائن بنا لیا تو باقی کرتی کو آپ سمپولی سٹچ کر لو کوشش یہ کرو کہ آپ لوگ کرتی کے اندر ہی کپڑا اگر ہے تو بازوں وغیرہ اسی کے اندر سے فولڈ کر لیں چاکدامن کو میں نے فولڈ کرنا شرٹ کے اندر سے ہی بتایا ہے یہ وہی تو کرتی ہے لیکن دو مختلف طریقوں سے میں نے اس کے چاکدامن فولڈ کیا ہے اچھا میں نے تھوڑا سا میں نہیں پسند کرتی ایسی کرتیاں جس کی چسٹ فٹنگ مطلب اچھے ہاسی لوس ہوتی ہے اور ایک دم گہرائی میں کمر کی فٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہپ کے پاس ایک دم سے ایسے کونہ نکل رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کرتی کی شیپ ایسے آئے کہ جیسے آپ کی تیرے کی چڑائی ہے اتنی آپ کی کمر کی چڑائی ہو جتنی آپ کی چسٹ کی چڑائی ہے اتنی آپ کی ہپ کی چڑائی ہو اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ یہ ہلکا سا اے لائن ہے اس والے کو میں نے اس طریقے سے سٹیچ کیا تھا کہ میٹرڈ کارنرز یا میٹرڈ کارنرز میٹرڈ تو نہیں ہوتا میٹرڈ کارنرز ہوتے ہیں ویسے میں نے سٹیچ کیے تھے اب اتنی لمبے کرتی کے ساتھ یعنی کمیز کے ساتھ ٹراؤزر وہی اچھا لگتا ہے ٹراؤزر وہی اچھا لگتا ہے جو فور پیسز میں کٹ ہوتا ہے جتنے مرضی کیوں لٹ پہن لو جتنے مرضی سب کچھ پہن لو لیکن جڑا سواد ہے یا پھر وہ والا ٹراؤزر جو میں نے اب بیل بوٹم سٹیچ کر کے پہنا ہے وہ پوفیکٹ رہتا ہے لیکن یہ والے ٹراؤزر کی ڈیسنٹ لک پچھلے پندرہ بیس سالوں سے میں دیکھی چلی آ رہی ہوں ایسے ہی چل رہے ہیں اچھا دونوں ٹراؤزر ایک جس سے سٹیچ کیا ہے میں الاسٹکیٹ پورا رکھتی ہوں اور بوٹم سے آٹھ ہنچوڑا میں پانچہ رکھتی ہوں اچھا لگتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ میں ٹراؤزر نہیں ویر کرتی اچھا دوسرا ڈریس میں صرف کرتی آپ کو شو کروں گی اس کے اندر دیکھیں اچھا مزی کی بات پتہ ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے لیے تھے میں نے منگل بزار یا جمع بزار سے آٹھ اٹھ سو کے کپڑے لیے تھے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فالٹ باد میں نکلا ہے کچھ بہنوں نے مجھے کہا تھا اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں چلا جب سٹیچ کرنے باتھی تب مجھے پتہ چلا ایمیں تھوڑی کوئی سستا مال بھیجتا ہے اچھا جی اب میں نے اس کے اوپر جو لیسے لگائی تھی وہ بھی سستی سستی میں نے بزار سے لیئی تھی ایک بہن کا آیا تھا میں نے جب وہ سیکون والی لیس نہیں دکھائی آپ کو وائٹ کلر کی کرتی جس پہ پھول پھول جو میں نے کاثر رمضان کے لیے پہلا دریس تیار ہو گیا اس کے پر کمنٹ آیا تھا کہ یہ لیسے بزار سے بھی تو مل جاتی ہے میں آپ کو بڑا ڈیفرنس دکھاؤں گی کبھی لیسیز لاکھے کہ کیا فرق ہے نومل مارکیٹ سے سستے ریٹ میں جو چیز ملتی ہے اس کی کوالٹی میں کمپرومائز ہوتا ہی ہوتا ہے بعض اوقات بہت اچھی بھی مل جاتی ہے میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتی تو پھر ان کا جواب تو یہ ہے پھر میں کوئی ویڈیو اس پہ بنا دوں گی اچھا یہاں پہ جو اس کے چوکس میں نے اور دامن فولڈ کیا وہ بھی اسی کے اندر سے فولڈ کیا لیکن آپ نے دوسرے کے کورنر دیکھیں اس کے کورنر دیکھیں تو ابھی میں آپ کو دونوں کرتیاں کمپیر کر کے بھی دکھاؤں گے فیلحال میں نے باتو باتو میں آپ کو ڈیزائننگ دکھا دیئے بعض بہن نے کہہ رہی تھی کہ آپ نے کمپلیٹ لکز ڈریس کی نہیں دکھائیے تو میں سوچا چلائے چلیں جی اب آتی ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں ایک جسی فٹنگ ہے ایک جسی مطلب اس کی وہ ہے چوک دامن کی فولڈنگ اس کے اندر سے لیس مزے کی بات ہے اس کی بھی بیک نیک لائن پر لگے بھی سارے پٹھے کم کیتے ہوئے اچھا جی اس کو بھی بچھا لیتی ہوں دوسرے آلے کو بچھا لیتی ہوں اچھا مجھے بتائیں بھائی آپ لوگ کی رمضان کی تیاری کیسے گزر رہی ہیں بچوں کے سلانہ پیپر شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے ہمارے تو پوسٹ پونڈ ہو رہے ہیں شاید سنا ہے دیکھتے ہیں اگے اگے کی ہندہ چلو جی کمپیر کرتے ہیں اب میں تھوڑی سی ٹپس آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں پہلی چیز یہ اگر تو آپ نے سمپل بازو بنانے تو آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا چوڑا اسے فولڈ کریں وہ جو باریک پہلے والے ہم فولڈنگ کیا کرتے تھے وہ ابھی نہیں ہیں اسے پتہ کیا ہوتا ہے بازو ہی مڑتی رہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ آگے سے کرل کرل ہو رہا ہے پھر جناب دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ نیکلائن میں نے بنایا چوڑا ہی ہے لیکن اس کو میں نے چنوٹوں والا یعنی پلیٹس کی صورت میں بننایا ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس والے میں اچھا دیکھیں سلٹ اس میں بھی ہے فرنٹ کی طرف سلٹ اس میں بھی تو آج کل سلٹس بہت زیادہ ہیں یہ والے نیکلائن جتے زیادہ بننایا ہے اتتے زیادہ ڈیسنٹ لگتے ہیں خوبصورتی آتی ہے اس کے بازو اگر میں نے بننایا ہے اس طریقے سے اچھا مزید کی بات دیکھیں پنٹ اکس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جنرٹیں آتی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے بنانے تو کوشش کرنے پلٹا لگائیں میرے پاس پلٹے کے لیے پڑا ہی نہیں بچا تھا تو پھر میں نے اسی میں سے فولڈ کر دیا تھا آرینہ بات سمجھ آپ لوگوں کو تو اب لیسز آپ نے لگانی ہے تو لیسز کی میں میں نے چوائسز آپ کو دی تھی اگر آپ کلیوں والی کرتی بنانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کلیاں کٹ کر کر کے حساب کتاب لالا کے اپنے دماغنوں تو اسی کمائی جلے جاؤ آپ اسی کے اندر نشان لگا کے یہ والی کرتی کی اگر آپ کلیوں کی ویڈیو دیکھیں گے نا اڈریسنگ مینیا پہ تو آپ کو سمجھ میں آجے گی چاک دامن فولڈنگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر آپ نے پلٹا لگانا ہے تو آپ سیم کلر کا اس طرح کے اڈریسز پہ تو سیم یہ اچھا لگتا ہے کنٹراسٹ میں تو اتنی خوبصورتی آتی نہیں ہے لیکن دیکھیں میں یہاں پہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ میرے دامن جو ہے نا میرے چاک سے دو انچ تین انچ زیادہ ہوگا تو اس کو میں نے کس طریقے سے فولڈ کیا تھا اس کی بھی ویڈیو میں نے یا تو آپ کو اسی چینل پہ دی ہوگی یا ڈریسنگ مینیا پہ دی ہوگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی کرتی کا گھیر بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ اس طریقے سے فولڈنگ نہیں کر سکتے چاک کو ضرور اس میں فولڈ کر سکتے ہو چاک کی فولڈنگ کرتے ہوئے میں نے اس میں ڈبل سائیڈی ٹیپ لگا دیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کرتی جو نا تھوڑی سی سٹیف کھڑی کھڑی رہتی ہے ایک بہن کا آیا تھا میرے دامن جو نا وہ کرل ہو جاتا ہے تو آپ اس کپڑے کو تھوڑا سا سٹارچ لگا دیا کریں کلف لگا دیا کریں ہر تین چار دھولائیوں کے بعد ہلکا سا کلف لگائیں گی تو تین چار دھولائیاں اور آرام سے گزرے گی اب یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دامن کو میں نے اسی میں کور کرنے کی کوشش کیا یہ لائدہ سے پلٹے نہیں لگے ہوئے ہیں یہ میں نے اسی چینل پہ یا شاید دوسرے پہ میرے ذہن میں نہیں رہتا وہ زیادہ کام ہوتا ہے میرا تو میں میرے ذہن میں یہ چیز نہیں رہتی کہ میں نے کس چینل پہ شیئر کیا ہے لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے سینٹر سے سینٹر میچ کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کے پر آپ سینپل فولڈنگ بھی کر رہے ہو جیسے کہ میں نے یہ کیوئی ہے تو تھوڑی چوڑی کرو پلٹے کا لکھ آتا ہے بچت کی بچت ہو گئی اور ایسے لگے گا کسی پھڑ کے تھوڑی بیکھنا ہے کہ اسی حضرت پلٹے لائے یا کی کیتا ہے لیکن درس کے نظر آتی ہے تو یہ میں نے سب چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے فائدے مند رہی ہوں گی مزید کچھ پوچھنا تو پوچھ لیجئے گا میرے والو بس انہی ہے گا اموہ میری ٹھٹا کا اللہ کا شکر ہے آج کل میرے کام بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں میرے کچھ کورسز ہیں جن کو ہم کاریوں پھر کبھی شیئر کروں گے ابھی میں شیئر نہیں کرنا چاہتی بہت ساری چیزیں مطلب کیا ہی بتاؤں اچھا اس کا میں ایلائن آپ کو دکھا رہی ہوں اگر فرس کریں آپ لوگوں کا ایلائن زیادہ شدید والا ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ ایلائن تو آپ لوگ کوشش کیا کرو کہ کارنر کی طرف سے ہلکی سی گھلائی دیں وہ ایک بہن نے کہا تھا میرے کونیں گرتے رہتے ہیں شرٹ کے تو وہ اسی لئے تو گرتے ہیں اچھا یہاں میں مجھے کسی نے کہا تھا جب میں نے یہ مائٹڈ کارنر سکھایا تھے تو آپ سلائیاں نہیں لگاتی آرے سلائل لگائی بھی ہے یہ دیکھو دزدیک کر کے دکھا آرہی ہوں میں سلائی کے بغیر کوئی کپڑا نہیں پہنتی تو روائی کے بغیر کوئی کپڑا نہیں پہنتی فنکشن سے بھلے میں لیٹ ہو جاؤں تو چلیں جی اس کو ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ سب کچھ تھا جو مجھے آپ سے شیئر کرنے تھا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے آپ سب کے کاموں میں برکت دے سہت اندرستی والے زندگی عطا کریں اور بس اچھے اچھے سے رمضان آ رہے ہیں بہت ساری دعا میں یاد رکھنا ہے اور پھر اچھے اچھے سے ڈریسز بھی آپ لوگوں نے بنانے ہیں نا عید کے لئے میری کوشش رہے گی کچھ آئیڈیاز مزید آپ سے شیئر کر دوں کچھ ڈریسز میں نے بجا کر رکھے ہوئے تھے تو میں اس سال سٹیچ کروں گی اچھا اس کے اوپر مٹی کٹا لگا ہوا یہ جب سٹیچ دھونگی تو ہی نکلے گا ویسے ابھی میرا پہننے کا کوئی موڈ نہیں ہو رہا ہو سکتا ایسے یا نو میں پیٹی چوار دا تھا اگلے سال پا ہوا شوک ہوتا ہے کپڑے سینے کا بچتا کوئی نہیں ہے میرے پاس سارے نکل جاتے ہیں ملتیوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ